موزد سامین و ناظرین اس عمل کرنے کا طریقہ پہلے بتاؤں گا اس کے بعد بتا دوں کہ آپ اگر اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے جو بھی مسئلے ہوں مشکل سے مشکل ترین کام ہو وہ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے پورے ہو جائیں گے غربت آپ کی دور ہو جائے گی رزق میں خیر و برکت پیدا ہوگی آپ کے گھر میں رحمتوں کی برسات ہوگی اور ہر طرح سے اللہ تعالی آپ کے لئے آسانی کے اسباب پیدا فرمائے گا جس کی وجہ سے ہر کام میں آپ کو چستی اور فرتی محسوس ہوگی یعنی اللہ تعالی آپ کے اندر وہ طاقت و قوت پیدا کر دے گا کہ آپ جو بھی کام کریں گے وہ آسانی سے ہو جائے گا اور اللہ تعالی آپ پر بڑا مہربان ہوگا عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں تین مرتبہ درود پاک پڑھیں جو بھی آپ کو درود یاد ہو درود پاک پڑھنے کے بعد ستر مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین یہ آیت کریمہ ہے اس کو ستر مرتبہ سیونٹی ٹائم آپ کو پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے اللہم اکفینی بحلالکا انحرامکا و اغنینی بفضلکا عمن سواکا یہ دعا بھی آپ کو ستر مرتبہ پڑھنے ہیں اس کے بعد پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں آپ کا یہ عمل ایک دن کا مکمل ہو گیا اس طرح سے آپ کو چودہ دنوں تک یہ عمل کرنے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر وقت لگے تو پانچ منٹ کا آپ کو وقت لگ سکتا ہے ایک وقت مقرر کر لیں یعنی صبح کے وقت آپ عمل کر سکتے ہیں تو صبح کے وقت یہ عمل کریں دوپہر کے وقت کر سکتے ہیں تو ہر دن دوپہر کے وقت یہ عمل کریں اگر رات کے وقت یہ آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو رات کے وقت یہ عمل کریں اس سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا بلکہ یہ جمالی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پوری مدد ملتی ہے اس میں شیاطین اور جناتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا بلکہ یہ آپ کے لئے ایک تحفہ ہے جو کہ آپ کو دیا جاتا ہے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام کو زیادہ یاد کرنے پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے پر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ہر چیز عطا فرماتا ہے تو اس عمل کو بے فکر ہو کر آپ سب ہی کر سکتے ہیں اس عمل کی سب کو اجازت ہے کیونکہ یہ جمالی عمل ہے آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی بے پناہ آپ فائدہ حاصل کر سکیں گے ایک دن میں آپ کو جتنا بتائے گا اتنا عمل کریں لیکن ایک وقت مقرر ہونی چاہیے کہ آپ کس وقت میں کر رہے ہیں جیسے آج آپ نے رات کو نو بجے عمل کی تو کل بھی آپ نو بجے رات کو یہ عمل کریں پھر پرسوں بھی آپ نو بجے رات کو یہ عمل کریں اس طرح سے چودہ دنوں تک چودہ دنوں تک یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی چودہ دنوں کے اندر اندر پردہ غیب سے ایسے ازباب پیدے ہوں گے کہ آپ اسے دیکھ کر خود حیران ہوں گے رزق میں خیر و برکت پیدا ہو جائے گی اور بے پناہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ کو نوازا جائے گا غربت و فلاس کے دن بہت ہی جلد ختم ہو جائیں گے اور ایسا محسوس ہوگا کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام میں آسانی پہ آسانی ہو رہی ہے اسے لئے میں تو کہوں گا کہ رمضان المبارک کا یہ مہنہ زائن نہ جانے دیں رمضان المبارک میں یہ چودہ دن عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی بے پناہ برکتوں اور رحمتوں کا آپ حامل ہوں گے امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگے تو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں کے لئے کسی ایسے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ